ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی مودی حکومت کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہے کیونکہ شاید اب معاملات مودی کے ہاتھوں سے نکلتے نظر آ رہے ہیں کل کو جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا سوچ رہا تھا آج وہی بھارت خود اسی دلدل میں بری طرح پھانس چکا ہے جی ہاں بھارت میں علیتگی پسند تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے جبکہ بھارت کے لیے سب سے خطرناک تحریک سکھوں کی جانب سے نظر آ رہی ہے جن کا مطالبہ سکھوں کے لیے علیدہ آزاد ملک خالستان کا قیام عمل میں لانا ہے اور اب یہ تحریک بھارت کے مخصوص علاقوں سے نکل کر پورے بھارت میں پھیل چکی ہے جس بنا پر سکھ کمیونٹی کافی غصے میں نظر آ رہی ہے اور اسی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کل ہزاروں سکھوں اور کسانوں نے دہلی کی طرف احتجاجی مارچ کیا اور دہلی کے لال کلے پر خالستان کا جھنڈا لہرا دیا ناجنگرامی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پورے بھارت میں جمہوری دن کی تقریبات منائی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں مظاہرین کی پولیس سے شدید جھڑپیں بھی ہوئیں پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے بڑی کاروائی کی تیاریاں کر رکھی تھی ان سکھ کسانوں نے نئی دلی بینگلور اور ممبئی سمیت کئی شہروں کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی احتجاج کیا کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارز اور آنسو گیس کی شلنگ بھی کی لیکن پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی مشتہل کسان اور سکھ کمیونٹی نے ظالمانہ ذریع پالیسی اور سکھ مخالف بیانیے پر مودی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کی اور پولیس پر پھتراو بھی کیا گیا مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے سکھوں کی جانب سے اس اقدام کو نرندر مودی کی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تصور کیا جا رہا ہے پیارے دوستو یہ وہی بھارت ہے جو عزل سے پاکستان کا دشمن راہ ہے اور جو بھی حکومت آئی اس نے پاکستان کے خلاف اپنے بوز کا اظہار ضرور کیا پاکستان کو بھارت اور خصوصی طور پر موجودہ حکومت کی جانب سے بہت سی اندرونی اور بیرونی ساشیوں کا سامنا رہا کبھی پاکستان کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا تو کبھی کشمیریوں کو پاکستان زندہ بعد کہنے پر سزائے دی گئی لیکن جب یہ تمام ساشییں بھارت کے کام نہ آئیں تو پاکستان کو الیدگی پسند تحریکوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے گھناؤنے خواب دیکھے گئے لیکن آج بھارت خود اس کا نشانہ بن رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے بہتر برس ہو گئے لیکن بھارت نے اب تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا بدقسمتی سے بھارت ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے جس نے کئی بار کوشش کی کہ ہمارے وجود کو ہی مٹا دیا جائے انیس سو اکتر میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا شیخ مجیب الرحمان اور مکتی بانی کی مدد سے اس کی افواز نے پاکستان پر یلغار کی اور ایک عالمی سازش کے تحت بھارت نے اس سازش کا حصہ اور اہم کردار بنتے ہوئے پاکستان کو دولخت کر دیا مشرقی پاکستان منگلہ دیش بن گیا اور پاکستان کے وجود سے ایک نئی ریاست دنیا کے نقشے پر اُبھرائی پاکستان کو اس وقت اس کا شدید دھچکہ لگا پوری قوم ازدراب میں مبتلا ہوئی لیکن ہماری سیاسی اور فوجی قیادت نے حوصلہ نہ ہارا سب پاکستان کی تعمیر نو میں لگے ریڈیو پاکستان جہاں سے جنگی ترانے گنجتے تھے وہاں سے قومی تعمیر نو کے نگمے گنجنے لگے اگرچہ پاکستان میں ہی میر صادق اور میر جعفر جیسے کئی غدار موجود تھے جنہوں نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی عالمی سازش کی تکمیل کی لیکن پاکستانی قوم بھی کہاں ہے مت ہارنے والی تھی اس وقت کی عالی قیادت نے قوم کو ایک تازہ ولولہ دیا حوصلہ بخشا اور امید دلائی کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے اور آگے جانا ہے اس میں شکی نہیں کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے ایٹمی قوت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان سے گھبرایا رہتا ہے اور اپنے آباؤ اجداد کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت پاکستان کے خلاف سازیوں کے جال بنتا رہتا ہے رہ بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے جسے کوئی اور کام ہو نہ ہو لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ہر عمل میں رہ کا کردار کلی دی ہوتا ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں یا کسی سازش کا حصہ ہوتی ہیں راہ نہ صرف انہیں فنڈنگ مہیا کرتا ہے بلکہ انہیں راہ کی طرف سے ہر طرح کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے پیارے دوستو اب کہیں نہ کہیں بھارت پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش میں ملاوث ہے گزشتہ سال بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے گیدڑ بھب کی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اپنا رویہ ٹھیک کر لے ورنہ اس کے مزید ٹکڑے کر دیے جائیں گے ہریانہ میں خطاب کے دوران بڑک مارتے ہوئے بھارتی وزیر نے کہا کہ میں پاکستان کو تجویز دیتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے اپنی سرزمین پر موجود دہشتگردوں کو ختم کر کے بھائی چارہ قائم کرے نہیں تو ہم پاکستان کو مزید دس ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے اس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں تاہم اگر دہشتگردوں کے خلاف پاکستان نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا تو ہم بنحد پرست قوتوں کو ختم کرنا چانتے ہیں ناظرین گرامی کل تک جو پاکستان کو سازش کے نشانہ بنانا چاہتا تھا آج خود اسی مسئلے سے دو چار ہے اس وقت بھارت میں تقریباً سرسٹھ الیدگی پسند تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں جنہوں نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس سے بھارت کو شدید خطرات لاکھ ہو چکے ہیں سیاسی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ تحریکیں اسی طرح جاری رہیں تو بھارت کے ٹوٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی یہ تحریکیں بھارت کی سالمیت اور جمہوریت کے لیے زہر قادل سمجھی جا رہی ہیں میں یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ پورے بھارت کے اناج کا بندوبست پنجاب سے کیا جاتا ہے اگر پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے علیدہ آزاد ملک بنا دیا گیا تو بھارت شدید غزائی قلت کا شکار ہو جائے گا سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہرپال سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہرپال سنگھ کا مزین کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے انقریب ہم وزیر آزم ہاؤس کا گھراؤ کر لیں اور تب تک وہاں بیٹھیں جب تک ہمیں حق نہیں مل جاتا معزز دوستو سکھ قوم فطرتاً امن پسند ہے لیکن وہ ایک مدت سے ظلم کا شکار ہے تقسیم سے قبل سکھوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے راہنماؤں نے سکھوں کو الگ ریاست کے خواب دکھائے بعد ازاں انہوں نے سکھوں کو ہی قانون شکن قرار دے دیا ان تمام عوامل نے سکھوں کو خالستان کی تحریک چلانے پر مجبور کیا انیس سو اسی کی دہائی میں خالستان تحریک اپنے اروج پر تھی جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی تاہم انیس سو اٹھاریس میں اس وقت کے وزیراعظم اندرا گاندی نے آپریشن بلیو سٹار کر کے اس تحریک کو منتشر کر دیا تھا سکھوں کی جانب سے خالستان تحریک کے ساتھ پنجابی صوبے کا مطالبہ بھی اروج پر رہا اپریل انیس سو انیس کو برطانوی فوجی دستوں کی کمانڈ کرنے والے جنرل ای ایچ ڈائر نے سکھ کمیونٹی پر براہ راست فائرنگ کا حکم دیا جس کے نتیجے میں تقریباً چار سو افراد حلاق اور ایک ہزار سے زائد زخمی ہو گئے تھے طاقت کے نشے میں چور اور ہندوستانیوں کو کیڑے مکاوڑے سمجھنے والے جنرل ڈائر کے نزدیک یہ قتل عام پنجاب کو اخلاقی سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا حکومت برطانیہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جنرل ڈائر کو کسی سزا کے بغیر قبل از وقت ہی ٹائر کر دیا کچھ مہرخین کا کہنا ہے کہ یہ سانیہی برطانوی راج کے زوال کی بنیاد بنا اور اس کے بعد ہی تقسیم کے لیے جدوجہد میں زیادہ تیزی آگئی انیس سو سنتالیس میں ہونے والی تقسیم کے بعد بھی ہندوستان میں رہنے والے سکھوں کے ساتھ برا سلوک روا رکھا گیا کیونکہ تب تک اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہ تقسیم کے وقت اپنے لیے علیدہ ریاست کا مطالبہ نہیں کر سکے تھے لیکن اس تقسیم نے انہیں ان کے گھروں اور زمینوں سے محروم کر دیا تھا سکھوں کے لیے علیدہ ریاست کے مطالبے کو حکومت ہند نے کبھی تسلیم نہیں کیا ان تمام عوامل نے سکھوں کے غصے کو مزید بڑھا کر دونوں مذاہب یعنی سکھوں اور ہندووں کے درمیان سیاسی مخاصمت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں متعدد پور تشدد واقعات بھی ہوئے جون انیس سو چوراسی میں اندرا گاندی نے متنازع آپریشن بلو سٹار کی منظوری دی گولڈن ٹیمپل پر سرکاری سرپرستی میں ہونے والے حملے کے نتیجے میں نہ صرف سکھوں کے اس مقدس مقام اور تاریخی امارت کو شدید نقصان پہنچا بلکہ کافی حد تک جانی نقصان بھی ہوا اپنے مقدس مقام کی بحرمتی نے سکھوں کو مشتعل کر دیا یہی بات اکتوبر انیس سو چوراسی کو بھارتی وزر آزم اندرا گاندی کے قتل کی وجہ بنی جنہوں نے دانستہ طور پر سکھ اقائد کی بحرمتی اور مقدس مقام پر حملے کا حکم دیا تھا اسی بات نے اندرا گاندی کے سکھ محافظوں کو انہیں قتل کرنے پر مجبور کیا اندرا گاندی کے قتل کے بعد پورے ملک میں سکھ مخالف مظاہرے شروع ہو گئے حکومتی آداد و شمار کے مطابق چار دن جاری رہنے والے ان پرتشدد واقعات میں ستائیس سو سکھ قتل کیے گئے لیکن اخبارات اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس سانے میں قتل ہونے والے سکھوں کی تعداد دس ہزار سے سترہ ہزار کے درمیان ہے سکھ کمیونٹی تحال اس قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی نہ کیے جانے پر کشیدہ خاطر ہے ناظرین گرامی بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے مطابق سکھ شدت پسند جرمنی برطانیہ امریکہ اور ملائشیا جیسے ملکوں میں دوبارہ منظم ہو رہے ہیں جس کا واضح ثبوت ریاست کیلیفورنیا میں بھارت مخالف ریلی ہے جس میں تقریباً چھے سے آٹھ ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی حالی میں خالستان تحریک کے حق میں کئی نعرے سامنے آئے ہیں آپریشن بلو سٹار کی اکتیسویں برسی کے موقع پر ہونے والے اجتماع میں بھی خالستان تحریک کے نعرے گائے گئے جس پر پولیس نے پچیس سکھ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا پیارے دوستو اس سارے پس منظر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ بھارت کی جانب سے سکھوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا بلکہ جب بھی ان کی طرف سے حق مانگنے کی کوشش کی گئی تو حکومت کی جانب سے سکھوں کا سریعام قتل کیا گیا جو آج تک جاری ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھ برادری کو ان کے بنیادی حقوق اتا فرمائے آمین سم آمین جی تو پیارے دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا نیز ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی خطے کی بدلتی صورتحال سے ہر لمحہ باخبر رہ سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان